اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی لذیذ کرکورے چٹ پٹے گرمہ گرم پکوڑے بنانے کی سیکرٹ ریسیپی جسے آپ بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم فیلنگ کے لیے مسالہ تیار کریں گے دو چمچ پسا ہوا زیرہ دو چمچ آمچور پاورڈر آدھا چمچ نمک ان ساری چیزوں کو بہت اچھ سے مکس کر لیں گے اس مسالے سے آپ پندرہ پکوڑے بنا سکتے ہیں مرچ کو بہت اچھ سے دھو کر سکا کر ہی یوز کرنا ہے مرچ میں ایک کٹ لگا دیں گے آدھا چمچ مسالہ مرچ میں بہت اچھے سے فل کر دیں گے مرچ بہت اچھے سے فل ہو چکی ہے اب ہم بیٹر بنانے کی تیاری کریں گے ایک بال میں ایک کٹوری بیشن کو ڈال دیں گے آدھا کٹوری پانی ڈال کر ہم اسے بہت اچھے سے فیٹیں گے ایک چوتھائی چمچ نمک ایک چوتھائی چمچ لال مرچ پاوڈر ہلکا سا پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے فیٹ لیں گے تاکہ ساری چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں پین میں آئل ڈال دیں گے اور اسے گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم مرچ کو بیشن میں اچھے سے ڈیپ کریں گے اسے ایسے ڈیپ کرنا ہے کہ بیشن بہت اچھے سے کور ہو جائے اچھے سے کور کرنے کے بعد ہی ہم اسے آئل میں ڈالیں گے فل فلیم پر ہمیں اسے فرائی کرنا ہے ساری مرچ کو بہت اچھے سے ڈیپ کر کے ہم آئل میں ڈال دیں گے اور اسے گرم ہونے تک بہت اچھے سے سیکیں گے ایک سائٹ سے گرم ہونے کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے موسیقی 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 پکوڑے دونوں سائٹ سے بہت اچھے سے سکھ چکے ہیں اسے ہم پلیٹ پر نکال لیں گے بہت ہی خوبصورت کلر اس کا آیا ہے اسے آپ چٹنی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں بہت ہی لزیس چٹ پٹے گرم گرم پکوڑے بن کر تیار ہیں اسے آپ بہت ہی کم انگریڈین سے اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن دوانا بلکل نہ بولیں stay home stay safe thanks for watching